دیکھئے یہ پوری طریقے سے جھوٹ ہے کوئی پولیس والا نہیں مارا گیا ہماری ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات ہوئی خود دارنگ ڈسٹک کے ایس پی سے ملاقات ہوئی اور اس سے آگے بڑھ کے چیف منسٹر حیمد بسوہ سرما سے بھی ملاقات ہوئی ہماری فیکٹ فائنڈنگ کی ایک ٹیم ہسپٹلز میں بھی گئی کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ پولیس والے مارے گئے ہاں مائنر انجریز ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ جب آپ لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو وہ کچھ ریزسٹ کریں گے آٹھ سو پریوار کے ساتھ اصم سرکار نے جس طرح سے بربرتہ کی اس کی تصویریں جو سوشل میڈیا سے ہمارے سامنے آئی بس اتنا ہی ہم دکھا پائے اور بتا پائے کہ نفرت کا وہ ایجنڈا کتنا خوفناک تھا کہ آٹھ سو پریوار اب بھی دینی ایستیتی میں ہے فیکٹ فائنڈنگ کی ٹیم سے ایس آئیو کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں دیکھیں ابھی ان کی پرستیتی یہ ہے کہ جہاں وہ لوگ پچھلے چالیس سال پچاس سال سے رہ رہے تھے ان کو نکال دیا گیا ہے اور وہ دوسری جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر کسی خصم کی کوئی فیسلیٹی نہیں ہے وہ ٹین شیٹ انہوں نے ٹیمپراری گھر بنائے ہوئے ہیں وہاں پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو کچھ انجیوز نے وہاں پر ٹیوب ویلز وغیرہ گفٹ کی ہیں وہاں کھانے پینے کی سویدہ نہیں ہیں ان کے پاس جابز نہیں ہیں یہ جہاں رہ رہے تھے وہاں پندرہ سے بیس کے قریب پرائیمری سکولز تھے ایڈوکیشن اچھی نہیں تھی لیکن کچھ اویلیبل تھا ایک میڈیکل سینٹر تھا اب جہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں اور بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ وہاں پر راستے ہیں جس وقت ہم وہاں پہنچیں تو تقریباً تین ندیاں کروس کر کے آپ کو الگ الگ جانا پڑتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بائک سے اتر کے پانی میں اترنا پڑے گا بوٹ سے جانا پڑے گا تو کسی خصم کی فیسلیٹی جس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں وہاں نہیں ہیں اور بلکل ہی ایک غیر انسانی ماحول میں وہ لوگ رہ رہے ہیں دو لوگوں کی موت ہوئی آپ ان کے پریوار سے بھی ملے ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب تک اس پریوار کی کیا حالت ہے اور کیونکہ 800 پریوار ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں عام آدمی شاید آپ کا خود کہنا ہے کہ 50 لاکھ دے کر بھی اگر کہا جائے رہ لے تو وہ نہیں رہے گا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو دو لوگ ملے ان کے پریوار کی ابھی کیا ستھتھی ہے دیکھیں ان کے پریوار کی استثیتی تو بہت گمبیر ہے مہین الہق جن کو مارا گیا وہ ایک فارم لیبر تھے اور ان کے تین چھوٹے بچے ہیں ان کی بیوی ہے اور ان کے ماں باپ ہیں بڑے تو وہ سب ہی سب بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن اس سچویشن میں بھی وہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا کریار اچھا ہو وہ ایڈوکیشن میں آگے بڑھیں دوسری طرح جس شیخ فرید سے ہم نے ملی وہ بھی بارہ سال کا ایک بچہ تھا وہ اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھا ان کی ماں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہیں وہ بھی بہت بیمار ہیں اس کے علاوہ جو لوگ انجرڈ ہو رہے ہیں وہ بھی ایسی سچویشن میں ہیں اور بہت ہی انفورچنیٹ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سرکار کی طرف سے کسی کمپنسیشن کا کسی سہایتہ کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے ایسائیو سے ہے آپ لوگ ہمیشہ پڑھائی پر زور دیتے ہیں کیونکہ اس پریوار میں مہینود دین بس اکلوتے انسان تھے جو اس پریوار کی دیکھرے کر رہے تھے اب پریوار کا کیا کیسے ان کی آجیوکہ گزری کی اس پر سوالیا نشان ہے کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کی ایڈکیشن کا لائف ٹائم اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کی مدد کریں گے اور جوب کے لیے بھی بات کریں گے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے کیا کرنے والے ہیں کیا تھوٹ پروسس ہے اور اس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے جی جی تو ہم نے ان کے گھر والوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر ہماری سہائتہ کو خبول کریں گے تو ہم آپ بچوں کو پڑھانا چاہیں گے چونکہ بچے خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان سے یہ بات کی ہے اس وقت ہماری آسام میں جو ٹیم ہے وہ گوہ ہٹی اور اور الگ الگ جگہ جو اچھے سکولز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہی ہے ابھی گھر والے بھی چونکہ صدمے میں ہیں تو وہ کوئی بڑا ڈیسیزن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہماری ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے ہم چار پانچ الگ الگ سٹیز میں جو سکولز اچھے اویلیبل ہیں وہاں آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے گھر والوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو لے کر وہ بچے بھی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے چونکہ چھوٹے ہیں تو ان کے گھر سے ایک دو اور لوگوں کی جاب کا انتظام بھی ہو جائے تو ایک ہی اسکول میں یا ایک ہی علاقے میں ایک دو لوگوں کو جاب بھی مل جائے اور ساتھی ساتھ بچے پڑھنے بھی لگ جائیں اور لائف ٹائم وہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں انشاءاللہ ایس آئیو آف انڈیا کی اور سے ہم اس کو بیر کریں گے شاہد ایک سوال برابر جو دماغ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی یہ سچویشن نہیں نہیں ہے لیکن جس طرح سے خاص کر پورے کے پورے جو لوگ تھے وہ مسلم پریبار کے تھے ان کے پاس ادھار کارٹ تھا لیکن اس کے بابجو جتنی بربرتہ ان کے ساتھ کی گئی وہ کہیں نہ کہیں ڈرا دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا اسم سرکار صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر یہ سیم چیز آپ نے محسوس کی کہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا جی ان کو ٹارگٹ کرنے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور خاص طور پر بنگالی مسلمان ہیں آسام میں ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے تو بنگالی بھاشا بولنے والوں کے خلاف سینٹیمنٹ رہا ہے سیاست رہی ہے اور اس وقت وہ آسامی نا صرف یہ کہ بنگالی ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں اور سارے وکٹمز بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ٹارگٹڈ انداز میں کام کیا گیا اور صرف یہی نہیں اس سے آپ دیکھیں کچھ دن پہلے چیف منسٹر نے الیکشن کے وقت یہ کہا کہ ہم کو میعہ مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے میعہ ایک بنگالی کمیونٹی ہے مسلم اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مدرسہ جو بورڈ ہے اس کو ختم کر دیں گے نرسی میں جب بہت کم مسلمانوں کا نام رہ گیا اور یہ پرو ہو گیا کہ مسلمان سارے کے سارے انڈینس ہی ہیں تو وہ کہنے کہ ہم اس نرسی کو نہیں مانیں گے ایک نیا نرسی لائیں گے تو یہ سارا کا سارا انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ ان کو پرائیمریلی ٹارگیٹ اس بنیاد پہ کیا گیا کہ وہ مسلمان تھے بنگالی بولنے والے مسلمان تھے اس بنیاد پہ نہیں کیا گیا کہ وہ سرکار کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے شاہد آپ لوگ وہاں پر موجود تھے پرساشن کے لوگوں سے آپ ملے ہیں تمام طرح کی میڈیا میں ریپورٹس ہیں پولیس والے مارے گئے لوگ مارے گئے 27 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں تو سپیسیفکلی میرے دو سوال ہیں پرساشن سے جب آپ لوگ ملے تو انہوں نے کیا کہا اور دوسرا جو بار بار یہ سوال ہو رہا ہے کہ پولیس والے بھی مارے گئے تو کتنے پولیس والے مارے گئے کیا یہ خبر صحیح ہے کیا یہ غلط ہے یہ آپ ہی اس کو بتا پائیں گے دیکھئے یہ پوری طریقے سے جھوٹ ہے کوئی پولیس والا نہیں مارا گیا ہماری ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات ہوئی خود دارنگ ڈسٹک کے ایس پی سے ملاقات ہوئی اور اس سے آگے بڑھ کے چیف منسٹر حیمد بسوہ سرما سے بھی ملاقات ہوئی ہماری فیکٹ فائنڈنگ کی ایک ٹیم ہسپٹلز میں بھی گئی کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ پولیس والے مارے گئے ہاں مائنر انجریز ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ جب آپ لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو وہ کچھ ریزسٹ کریں گے اس ریزسٹنس میں تھوڑا بہت زخمی ہو سکتے ہیں لیکن بلکل بھی اور ہم اس کو بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو زخمی کیا گیا تو اچھا ہے لیکن کوئی پولیس والا بلکل نہیں مارا گیا جو لوگ مرے ہیں وہ سیویلینز تھے وہ انڈین سیٹیزنز تھے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی اوورویلمنگ میجورٹی گاؤں کے غریب مسلمانوں کی تھی ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال اس وقت کیونکہ وہ ندی کے آس پاس ہیں ابھی جا سیچویشن ہے اس پر بھی جان لینا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ سیچویشن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو ابھی کی جو سیچویشن ہے وہ کیا ہے دیکھیں ابھی کی سیچویشن بھی یہی ہے کہ وہاں پر کوئی فیسلیٹیز ہی نہیں ہیں یعنی کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کوئی لگے گا کہ وہاں کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے وہاں کوئی روڈ کا کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ راستہ بھی کوئی بنایا جاتا ہے جس پر کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ تو بالکل سکون سے بس وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خالی کریں گے اور اس کے بعد وہاں پر کمیونٹی فارمنگ کا ایک پروجیکٹ لائیں گے اور اس کے ذریعے سے کورپورٹس کو زمینیں دیں گے یا انڈی جینیس کے نام پر جو ہے وہ کچھ اپنی پسند کے لوگوں کو وہاں پر بسائیں گے اور ان لوگوں کو ایوٹ کریں گے تو پرشاہ سے ان کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں لیتا وہ اپنی رسپونسیبیٹی ہی نہیں سمجھتا وہاں پر کچھ سکولز ہیں لیکن پڑھائی نہیں ہوتی ہے میڈیکل سینٹر ہے لیکن وہاں پر آپ کو اچھے ڈاکٹرز نہیں ملیں گے تو بس یہ کہ جیسے تیسے وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں باقی پرشاہ سے پہلے بھی کیر نہیں کرتا تھا اور اب تو سیچویشن اور قراب ہے جیسے کہ آپ نے سنا شاہد کا صاحب کہنا ہے کہ پرشاہ سے پہلے بھی کیر نہیں کرتا تھا اور اب کی جو سیچویشن ہے وہ اور بھی زیادہ قراب ہے آٹھ سو سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جانبوچ کر یہ کیا گیا وستحاپن کے نام پر کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ایک خاص طرح کی پارٹی صرف اور صرف جس کمیونٹی کو نشانہ بنا رہی ہے اس کی تصویر اسم سے آپ کے سامنے شاہد کے ذریعے ہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے شکریہ